تو پنی آتماؤں بینہ بتائے پتا کیسے چلے سم پرما آتماء اتھے ایک سو بیس ورس رہے کیسے لے گے ہم لال کی پہچان کرنا جانتے نہیں اس کارن سے مار کھاتے رہے اور ایک تو کہنا ہوتا ہے وید پروپ پرو کروں گا کہ اس ویشوے میں کسی کے پاس گھان نہیں کسی کے پاس سمادھان نہیں اور کبیر جیسا بھگوان نہیں اور اس پرما آتماء کے داس کو جو پرابت ہے کبیر پرما آتماء کا دیا ہوا ایسا کوئی گیان نہیں اب جو پرسنگ چل رہا ہے کہ گیتہ گیان داتا بھی جنہ مرتوں میں اس کا اپاسک بھی جنہ مرتوں میں اس لیے گیتہ دہنمر ساتھ کے سلوک نمبر بارہ سے لے کر پندرہ پہیں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ اس ساتھ میں جہے میں آپ کو ایسا گیان بتا دوں گا کہ پھر کچھ بھی جاننا سیس نہیں رہے گا اس میں کیا بتا ہے کہ تینوں گونوں سے جو ہو رہا ہے رج گون برما سے ساتھ گون وشنو سے تم گون سیب جی سے رج گون برما سے اتپتیس ساتھ گون وشنو جی سے ستھی تھی اور تم گون سنکر جی سے سہار جہرائش کا نعمت کارن میں ہی ہو آپ پرسنگ تھوڑا سا رہ گیا بیچ میں گیتہ دہنمر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور ساتھ میں گیتہ گیان داتا نے اپنی سادھنا بتا دی اور اپنی پریشتھی بتا دی ساری کہ مجھے پرابت ہوگا اوم نام کا جاپ کرے گا ید تو کرنا پڑے گا پھر آٹھ میں دہے کے آٹھ نو دس سلوک میں کہا ہے کہ ارجن جو اس پرمکسربرم کی بھکتی کرتے ہیں اس پرم دیوپرس پرماتما پرمکسربرم سچیدانند گھربرم کی جو بھکتی کرتے ہیں جو اتم پرسیتو انہ اس کی بھکتی جو کرتے ہیں وہ بھکتی کی کمائی کے بل سے بھکتی کی سکتی سے یوگ بل سے یوگ مہنے بھکتی سادھنا یوگ کارت یہ نہیں ہے کہا سرپدم لگا گا بیٹھ جاں کھے بند کر کے یا اوپر نہ پیر کر لیے اٹھ پٹی ہے یوگ نہیں ہے یوگ کارت ہوتا ہے جوڑ آتما کا پرماتما سے ملن کرنا یہ بھکتی کرم کہلاتا تو یوگ مہنے بھکتی بھی ہوتی ہے کہ بھکتی یوگ کے بل سے سادھنا کے بل سے بھکتی کی کمائی کی سکتی سے اس پرماتما کے پاس چلا جاتا ہے اور میری سادھنا کرنے والا مجھے پرابت ہوتا ہے اب اس پرماتما کی بھکتی کا انہوں نے منطر بتا دیا ستر میں جائے کے تیئیس میں سلوک میں سانکیتک اوم تتھ ستھ اتین نردیسے برمنہ تیر ویدہ سمرتے یعنی سچیدانند گھنبرم کے پانے کیا تین منطر کا جاپ ہے نتھنگ ایلس اس کے طریقے کچھ نہیں اوم برم کا سرپرش کا اب پھر آئیے گیتہ دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ اس میں تین پرش ہیں ایک سرپرش ایک اکثر پرش اور تیسرا جو آپ کو صد کر دیا اٹھ میں جائے کے تیسری سلوک سے پرم اکثر برم کہو پرم اکثر پرش کہو تو اوم جاپ ہے برم کا سرپرش کا جو اکیش برمہانڈ کا سوامی ہے اور دو تتھ ہے یہ ہے اکثر پرش کا جو سات سنگ برمہانڈ کا سوامی ہے جس کو پر برم نیکسٹ برم بھی کہتے ہیں یہ سانکیتیک ہے یہ اس داس کے پاس ہے کوڈ ورڈ ہے یہ اور ست بھی کوڈ ورڈ ہے سانکیتیک سبت ہے یہ ہے پرم اکثر برم کے منطر جاپ کرنے کا اس کو سار سبد بھی کہتے ہیں اس کو سار نام بھی کہتے ہیں اس کو سار سبد کہتے ہیں آدھی نام کہتے ہیں اس کو ودھے نام بھی کہتے ہیں وہ منطر ہٹ کے ہے یہ ست نہیں ہے یہ کوڈ ورڈ ہے تو اس پرکار وہ تیسرا جو منطر ہے وہ سار نام ہے اس کو آدھی نام ودھے نام اور سار سبد بھی کہتے ہیں تو اب جو تین منطر کا جو جاپ ہے اس پرماتما کے پانے کا اب اوم تو برم کا سب کو پتا ہے گیتہ گیانداتا برم ہے سری کرسن جی میں بول رہا ہے وہ خود کہتا اٹھ میں جائے تیرمین سلوک میں اوم ایتی ایک اکسرم برم بہارن مامن سمرن مامن مجھ برم مان برم کا مجھ برم کا یہ ہے ایک اوم منطر ہے اور کچھ نہیں بس ایتی یہی اور انتیم سانس تک جو اس کا جاپ کرتا ہوا شریر تہا کر جاتا ہے تو اوم سے ملنے والی پرمگتی کو پرابت ہوتا ہے اوم کی پرمگتی کیا ہے اوم سے کیا اپ لفدی ہوگی برم لوک میں جاگا شریمت دیوی بھاگوت ساتھوہ سکند پانسو بیسٹھ اور تریسٹھ پرش پر سوہم دیوی جی کہہ رہی ہے ہمالے راجہ کو گیانو اپدیس کر رہی ہے اور برم کا شروع بتا رہی ہے کہ اس برم کا اوم نام ہے اوم نام کا جاپ کر ہردے سے اس کو پانے کا اودے شرک اور پھر وہاں چلا جائے گا برم لوک کو پرابت ہوگا اس برم کو پرابت ہوگا وہ برم برم لوک روپی دیو آقاس میں رہتا ہے یعنی برم کا صادق اوم نام کا جاپ کرنے والا برم لوک میں جاگا وہ برم کی سادنہ کرا سرپورس کی اکیش برمان کے سوامی کی کال کی سادنہ کر رہا ہے گیتہ جہر نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں کہا ہے کہ برم لوک میں گئے ہوئے پرانی بھی پونڈرہ ورتی میں ان کی زنم مرتو سدا بنی رہے گی وہ یہ سپشکری چکیا ہے کہ اردن تیرے اور میرے بہت زنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں موسیقا موسیقی